سورة نساء آیت نمبر فورٹی ٹو یوم آئی زن یودد اللذین کافرو وآساور رسولا لَو تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نفرمانی کی ہوگی یہ عرض کریں گے کہ کاش زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے پچھلی آیتوں میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی تمام امتوں پہ امتوں کے انبیاء پہ گوائی دیں گے کہ انہوں نے اپنا حق پوچھا دیا اپنی امتوں کے اوپر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی روبرو ایسے نافرمان لوگوں پر شہادتیں مکمل ہو جائیں گی جو مسلسل انکار کر رہے تھے اور مسلسل جھوٹ بورے تھے اور شہادتوں کی بنا پر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا کہ یہ جھوٹے ہیں ان تک میسیج پوجھ گیا تھا عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس وقت یہ عرضو کریں گے کاش زمین پھڑ جائے اور ہم اس میں سما جائیں تاکہ اپنے نافرمانیوں کے بورے نتائج اور عذاب سے نجات حاصل کر سکیں لیکن یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا اس سے مقصود کفار کو وعید سنانا ہے جو اس موقع پر عرضو کریں گے کہ کاش ہم انسان نہ اتے بلکہ زمین میں خاک ہو جاتے ہیں سرد نبا کی آخری آیت میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہ کرتے نافرمانی نہ کرتے ان کے لائے و دین پر سمینا وہ آتا نہ کرتے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے اور اس سے مسلمانوں نے رہتی دنیا تک سبق حاصل کرنا ہے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اگر اس پہ دیکھا جائے تو ہر دور کا وہ مسلمان بھی اس کے لیے بھی آئیت ہے جو ایک تو انکار کرتا ہے انکار صرف زبان سے نہیں ہے فیل سے بھی ہے زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے لیکن اس کے عمال اس کے افکار اس کے عقائد اس کے معاملات اس کے رسم و رواج ہر چیز قرآن اور سنت کی مخالفت میں ہے وہ یہود و نصارہ کی روش اپنائی ہوئے ہیں وہ اندوانہ تہوار توہمات خرافات میں پڑا ہوا ہے عدیثِ رسول کے اس کو نعوذ بلہ پروائی نہیں وہ سنتوں سے آری زندگی گزار رہا ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وقت ہاتھ تو چوم لیتا ہے جو کہ بیدت ہے مر مٹنے کو بھی تیار ہے نام آتا ہے تو ہاتھ چوم لیتا ہے وہ کم آتا ہے تو بھوم لیتا ہے سب اس کے اس عیت پہ آتے ہیں ایسے ہر وہ انسان اللہ کو صرف قصیدے نہیں چاہیے نا اپنے اور اپنے نبی کے اسے کام پورا کر لیتے ہیں قوالیاں پڑھ لیتے ہیں حمد پڑھ لیتے ہیں انات پڑھ لیتے ہیں ایسا نہیں ہے اصل چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے صرف ہے کیا شیطان اور دوسرا ہمارا نفس اور ہم بیڑ چال چلتے ہیں اور جدر پوری دنیا جا رہی ہے ہم نکالی میں پیچھے جا رہے ہیں اس وقت ہر وہ انسان جس نے ایک تو کافر ہو گئے نا مشرقین مکہ ہو گئے یہود و نصارہ ہو گئے ٹھیک ہے ان پر ڈال دیا لیکن ہر وہ انسان جس نے انکار کیا رسول کی نا فرمالی میں زندگی گزاری جب وہ دیکھے گا کہ لوگ تو دھڑا دھڑ جنت میں جا رہے ہیں لو تو سوو لو کاش کے لیے آتا ہے افسوس کے لیے آتا ہے ندامت کے لیے آتا ہے پشمانی کے لیے آتا ہے کاش کے برابر ہو جائے زمین ان پر اس وقت جانوروں کا جب معاملہ ہوگا نا وہ کرنے کے بعد ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش ہم انسان ہی نہ ہوتے ہم بھی یہی چرین پرین جانور ہوتے تاکہ آج ہم بھی زمین کے ساتھ برابر ہو جاتے ہیں آج آپ زمین کے اوپر ہیں آج آپ زمین میں اپنی منمانی کر رہے ہیں کل آپ خدا نخازتہ چاہیں گی کہ ہم زمین کے اندر دھزا دیے جائیں اور برابر ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا انسان بنائے گئے ہیں شرف المخلوقات بنائے گئے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بنائے گئے ہیں اس لیے تمام لائف کو تمام میں نے کہا ہے آدھی نہیں آدھا تیتر آدھی بٹیر والی نہیں مو مومنہ کرتود کافرہ والی نہیں نام کے مسلمان اور لباس کے کافر اور یہود اور نصارہ یہ ہندو نہیں کلمہ گو ہو کے اور ہمارے تہوار ہماری رسم و رواج کفرانہ نہیں ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق کر کے زندگی گزارے باکہ اس وقت اللہ تعالیٰ جبہ نبی کی تمام شہادت مکمل ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثًا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے متعلق قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں سورت انام آیت نمبر تئیس میں ہم اس کو دیکھیں گے مگر یہ آیت اس کے خلاف نہیں کیونکہ وہ پہلی واقع شرک سے انکار کریں گے مگر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہ سکیں گے حامیم سجدہ میں آیت نمبر اکیس سے تئیس تک یہ مضمون آئے گا زندگی رہی تو وہاں اس کو ہم پڑھیں گے ابن عباس عزی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور بدعمالی پر افسوس کریں گے اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے کام کہ رہتی دنیا تک آج ہم لوجک اپناتے ہیں آج ہم بہانے بناتے ہیں آج ہم دلیلیں دیتی ہیں آج ہم بہت سے تحویلیں دے کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے بچتی ہیں اور دوسرے بھی ہم چاہتے ہیں دوسرے ہمارا حضر قبول کر لیں کہ جی بچوں کے آگے مجبور ہیں کیا کریں وقت ہی ایسا جا رہا ہے بچوں کی نامانی تو بچے سرکش ہو جائیں گے بیوی کے آگے مجبور ہیں سوسائٹی کے آگے مجبور ہیں آفیس کے آگے مجبور ہیں جس سیکٹرز جس گریٹ میں ہم رہتے ہیں اس گریٹ کے مطابق یہ سب کچھ ہے سب سے اوچھا گریٹ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کے مطابق ہم نے کچھ نہیں کرنا جس نے حقیقت میں اللہ نے ہمارے گلے میں تغمہ ڈالنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوزے کوسر سے آپ کے ہاتھ سے پانی پینا ہے اس کی نہیں ہمیں کوئی پرواہ تو یہ ساری دلیلیں تحویلیں اس دن سامنے آ جائیں گی کہ اصل کیا تھا آپ کا نفس آپ کو خود بہت اچھا لگتا تھا یہ کفرانہ مشرکانہ عمال اور یہ بددات یہ خرافات یہ تہمات یہ وہمات اور یہ فوشی اور یہ سود اور یہ رشوت یہ آپ کو خود بڑا پسند تھا وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين